اسلام علیکم ناظرین امیدہ بخیر وافیت ہوں گے پاکستان میں جو ٹیکسیشن کا سسٹم ہے اس میں ڈیفرنٹ گروپس آف پیپل کے اوپر ڈیفرنٹ ٹیکسیشن ہے اور بہت زیادہ ورائیٹی پائی جاتی ہے بہت زیادہ فرق ہے کہ ایک شخص جو ایک سورس آف انکم سے اپنا گھر چلا رہا ہے اور دوسرا شخص ایک دوسرے سورس آف انکم سے اپنا گھر چلا رہا ہے تو ان کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ایک سیلریڈ انڈیویول اور ایک بزنس انڈیویول جب ایک سیلری گھر لے کے جاتا ہے تو وہ دونوں کو کتنا ٹیکس پی کرنا پڑتا ہے آہ بیفور وی سٹارٹ آہ پلینگ ویڈ فگرز آہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سیلریڈ انڈیویول اور بزنس انڈیویول میں بیسک فرق کیا ہوتا ہے سیلریڈ انڈیویول جو ہوتا ہے وہ کسی ارگنیزیشن میں ایمپلائیڈ ہوتا ہے اور اس کو ایک فکس سیلری ہر مہینے مل رہی ہوتی ہے اور وہ اپنی ڈیوٹیز آہ سر انجام دے رہا ہوتا ہے نوملی اس کی سیلری کم نہیں ہوتی چاہے ایک نومک حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو آہ بلکہ ہر سال ان کو ایک انکرمنٹ بھی ملتا ہے اور بونسز سم ٹائم مل رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ پروموشنز ہوتی ہیں تو یہ ساری چیزیں ایک سیلریڈ انڈیویول انجوائی کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر ایک نومک حالات بہت زیادہ خراب ہو جو ہیں تو یہ رسک بھی ہوتا ہے کہ وہ کہیں آن ایمپلائیڈ نہ ہو جائی ہے اس کی ارگنیزیشن اس کو نوکری سے علاق نہ کر دے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بزنس انڈیویول جو ہوتا ہے وہ ایک آفیس مینٹین کر رہا ہوتا ہے اس کے انویسمنٹ ہوتی ہیں جبکہ سیلریڈ انڈیویول کی کوئی انویسمنٹ نہیں ہوتی سوائے اس کی پروفیشنل انویسمنٹ کی بزنس انڈیویول نہ صرف ایک آفیس مینٹین کرتا ہے بلکہ لوگوں کو ایمپلائی کرتا ہے ایمپلائیمنٹ جنریشن بھی اس کی ہوتی ہے ایسیٹس وہ مینٹین کر رہا ہوتا ہے اور پھر ایک بزنس ایکٹیوٹی جنریٹ کرتا ہے چاہے وہ ٹریڈنگ ہو یا منفیکشنگ ہو پھر اس کی جو انگریڈینٹس ہیں جیسے راو میٹریلز ہیں ان کی پروکورمنٹ اس کا سٹاک لیول مینٹین کرنا اور پھر مارکٹ کرنا اور مارکٹ کرنے کے بعد اس کے جو ریٹرنز ہیں اس کے اوپر ایکسپنسز بیئر کرنا اور ایڈ دے اینڈ اگر اس کو کچھ بچتا ہے تو اس پہ وہ ٹیکس دیتا ہے بلکہ اگر نہیں بھی بچتا تو وہ ویڈھولڈنگ ٹیکسز کی صورت میں ایک بہت بڑا ٹیکسز دے رہا ہوتا ہے ناٹ اونلی انکم ٹیکس بلکہ سیل ٹیکس بھی وہ پے کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اگر ایک بزنس انڈویل زیرو ٹیکسیشن بھی پے کر رہا ہوتا ہے تو موسٹ اف دے کیسز میں فائنل ٹیکسیشن یا منیموم ٹیکسیشن میں اس کی جو ٹیکسیشن ویڈ ہیڈ ہو چکے ہوتی ہے وہ اس کو واپس نہیں ہوتی اور وہ اس کو پے کرنا پڑتے ہیں اس کے علاوہ جو بزنس کے رسک ہیں کہ اگر آپ کی سیلز نہیں ہوتی آپ کی آپ الیمنیٹ بھی ہو سکتے ہیں آپ کو آفس پرامزز میں رینٹس بھی انکریز آپ کے ہوتے ہیں اور آپ کی اس طرح انفلیشن کے ڈائریکٹ ایمپیکٹ آپ کے اوپر پڑتا ہے کوسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی انکریز کی صورت میں then a number of کمپلائنسز جس میں انکم ٹیکس کی کمپلائنس ہے اس نے اپنی not only کہ final return فائل کرنی ہے انکم ٹیکس کی بلکہ بھی withholding tax statements بھی اس کو فائل کرنی ہے اس کے علاوہ اس نے sale tax returns بھی فائل کرنی ہے اور بعض زفاف بہت سری اور کمپلائنسز بھی ہوتی ہیں جس میں آج کل جو کچھ بزنسز کے لیے فی ٹی ایف کی کچھ فائلنگز ہوتی ہیں ایسی سی پی کی فائلنگز ہوتی ہیں اور پھر audits ہوتے ہیں ان سب کے انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں اس کے خلاف اور یہ سارے رسک وہ bear کرنے کے بعد at the end of the year کچھ انکم آرنگ کرتا ہے آج ہم دیکھیں گے کہ take home income ایک بزنسمن کی یا ایک salaried individual کی وہ اگر same ہے لیکن اس کے باوجود ایک بزنسمن کیسے ان سارے حالات کا نہ صرف سامنا کرتا ہے بلکہ وہ extra tax pay کر رہا ہوتا ہے اور پھر اگر اس کا ٹیکس کا کیس کھلتا ہے تو اس کو even additional taxes اور penalties pay کرنی پڑتی ہیں even کہیں withholding taxes میں اس سے سستی ہو گئی ہے کوئی اور sale tax کہیں without نہیں ہو سکا یا pay نہیں ہو سکا تو اس کو additional taxes penalties بھی دینی پڑتی ہیں یہ سارا business environment ہے پاکستان میں اور اس میں normally جو advanced countries ہیں جیسے UK ہے اس میں business income ہو یا salary income ہو at the end of the day جو وہ earn کر رہا ہے اس کے اوپر almost same taxation ہوتی ہے کیونکہ income جو وہ گھر چلا رہا ہے اس کے اوپر جو اس کی brought home salary ہے یا brought home income ہے اس پہ انصاف کا بھی تقاضی یہ ہے کہ ایک طرح کی taxation ہونی چاہیے آج ہم سے بڑی interesting ویڈیو شیئر کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ what is the difference on same income levels for salary income as and business income تو چلیے start کرتے ہیں اگر آپ میری چینل پر نہیں ہیں تو subscribe کر لی جائے گا اور اپنے useful comment ضرور دی جائے گا کہ آپ کی آپ کا point of view کیا ہے آپ کی آرا کیا ہے اس حوالے سے جی اب ہم دیکھتے ہیں جی left side پہ ہمارے salary income ہے اور right side پہ آپ کی business income ہے 6 لاکھ روپے تک نہ business taxation پہ business income بھی tax ہے نہ salary income پہ تو اس لیے اس لیول پہ تو یہ دونوں برابر ہیں دن اگر 6 سے 12 لاکھ تک income ہے تو salary individual جو ہے وہ 6 سے 12 لاکھ کا جو gap ہے اس میں دھائی پرسنٹ ایکس دے رہا ہوتے جبکہ یہاں business income کے حوالے سے بڑی interesting situation ہے کہ وہ 6 سے 8 لاکھ کے اوپر 5% ایکس دیتا ہے اور پھر next میں آپ دیکھیں 8 سے 10 لاکھ کے اوپر وہ 12% ٹیکس دے رہا ہوتے ہیں ٹھیک ہے at the end میں آپ کو calculation بھی دکھاؤں گا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ business individual جو ہے وہ much higher tax دے رہا ہے 6 سے 12 لاکھ کی income کے اوپر دن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ 12 سے 24 لاکھ کا اگلا slab ہے تیسرا slab salary individual اس پہ پندرہ ہزار روپے پچھلے slab کے اور اگے جو 12 سے 24 لاکھ کے درمیان اس کی جو بھی gap ہے اس پہ 12% ٹیکس دے رہا ہوتے ہیں وہ یہاں business individual کے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ دو slabs پہ یہاں پہ ٹیکس دے گا 8 سے 12 لاکھ کی جو income ہے اس کے اوپر ساڑھے بارہ پرسنٹ اور 12 سے 24 کے درمیان جو اس کی income ہے اس پہ ساڑھے سترہ پرسنٹ ٹیکس دے گا تو there is a huge gap between the taxation of the salary income and the business income تو business income یہاں پہ کافی سرا higher tax دے رہا ہے then اگلا slab اگر ہم دیکھیں تو next slab for salary individual is 2.4 million to 3.6 million 24 لاکھ سے 36 لاکھ تو یہاں پہ وہ پچھلے slabs کا total کرنے کے بعد جو باقی income ہے 24 سے 36 لاکھ کے درمیان اس پہ 20% ایکس دے رہا ہوتا ہے اب in case of business income آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ وہ کچھ 24 سے اوپر والا جو سلاب ہے اس کے اوپر وہ بائیس اشاریہ پانچ فیصد پانچ پرسنٹ ایکسٹر ٹیکس دے رہا ہے اور پچھلے سلاب کا جو ڈیفرنس ہے وہ الگ سے ہے تو اسی طرح then اگلا سلاب جو ہے وہ ہے 36 سے ساٹھ لاکھ 36 سے ساٹھ لاکھ کا جو gap ہے اس پہ 25% ہے ٹھیک ہے اور جبکہ یہاں business income میں 34 سے ساٹھ کے اوپر یہ 30 سے 40 والا ایک سلاب ہے ساڑھے ستائیس پرسنٹ اور پھر 40 سے ساٹھ والا ہے سب ساڑھے 32% یہاں ٹیکس وہ دے رہا ہوتے ہیں جبکہ business income یہاں پہ 25% ٹیکس دے رہا ہوتے ہیں اور next اگر ہم دیکھیں 6 سے 12 ملین کا سلاب اس کے اوپر ساڑھے 32% ایک salary individual دے رہا ہوتا ہے ٹیکس جبکہ ہم یہاں business income میں اگر ہم دیکھیں تو یہ سارے کا سارا 35% extra tax وہ الگ ہے تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو business individual ہے وہ کافی زیادہ tax دے رہا ہے as compared to salary individual اب یہ ذرا ایک چھوٹی سی سمری دیکھ لیں اسکیوز می اب یہاں پہ میں نے different income levels کے اوپر دیکھا ہے کہ salary individual پہ کیا tax پڑھے گا اور business individual پہ کیا tax پڑھے گا اب یہ 8 لاکھ روپے کی salary ہے سالانہ 8 لاکھ روپے اگر ایک شخص کمار ہے اور salary سے کمار رہا ہے تو وہ 5000 روپے tax دے گا جبکہ business individual is income کے اوپر 10000 tax دے گا یعنی یہاں پہ double tax پہ رہا ہے business individual اس طرح 10 لاکھ کی salary کے اوپر salary individual جو 10000 اور اسی 10 لاکھ income کے اوپر business individual 35000 tax دے رہے یعنی ساڑھے تین گناہ زیادہ tax دے رہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سوری یہ پندرہ ملین نہیں یہ پندرہ لاکھ ہے تو پندرہ لاکھ روپے کی salary اگر ہے تو 5500 اور اگر وہ بزنس سے 15 لاکھ کماتا ہے تو یہاں بھی double سے زیادہ اسی طرح 20 لاکھ روپے اگر salary ہے تو 1 لاکھ 15000 روپے salary taxation اور 2 لاکھ روپے business taxation 3 million کے اوپر آپ دیکھیں تو 2 85000 روپے salary کا tax اور 4 5000 روپے آپ کا business tax اس طرح 4 million کی جو income ہے وگر salary income ہے تو 5 لاکھ 5000 اور business income 6 لاکھ 80000 پی وہ tax دیتا 5 million کے اوپر salary taxation 75000 جبکہ business taxation 10 5000 1000 اگر 7 million کی income ہے تو salary taxation 13 30 000 اور business taxation 16 لاک 80000 اسی طرح اگر ایک کروڑ روپے کی salary ہے تو 23 لاکھ 5000 روپے salary taxation اور 27 لاکھ 30 000 business taxation اور اگر اس سے اوپر ہے 1.5 کروڑ اگر income ہے 15 million تو salary taxation 40 لاکھ 5000 جبکہ business taxation 44 لاکھ 80 000 تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ business individual جو ہے یا aop جو ہوتی ہے انسپائٹ آف بیرنگ دا رسک آف ڈوینگ بزنیس employment جنریشن لوگوں کو کرتا ہے اور اس کو یہ بھی رسک ہوتا ہے کہ اس کی loss بھی ہو سکتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں کچھ بھی نہ گھر لے کے جا رہا ہو لیکن taxation اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت زیادہ tax دے جس کا رسک کم ہوتا ہے تو میرا یہ ہے اور میرا point of view یہ ہے کہ ایک شخص جو کسی بھی سورس آف انکم سے اپنے گھر چلا رہا ہے اس کو سمیلر ٹیکس اشن ہونی چاہیے اس کے اوپر اور بزنس انڈوی کو نہیں کرنا چاہیے اس کو انکرش کرنا چاہیے کہ وہ بہت سارے بینیفٹس دے رہا ہے سیل ٹیکس پہ کر رہا ہوتا ہے بہت ساری بزنس ایکٹیوٹی جنریٹ کر رہا ہوتا ہے اور بہت سارے کسٹمرز ہوتے ہیں جس سارے اپرچنیٹیز کے ساتھ بہت ساری ایکٹیوٹی بھی جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے میرا پوائنٹ ایو یہ ہے کہ بزنس انڈیویول کی ٹیکس سیشن کو ایٹ پار کر لیا جائے سیل ٹیکس سیشن کے ساتھ ای ہوت کہ میرا انیلیس آپ پسند آیا ہوگا آپ کی آراء کا انتظار رہے گا آپ کیا کہتے ہیں سوالے سے کیا اسی طرح یہ ٹیکس سیشن